اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لئے آسان کر دیا تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے سوت القرآن قرآن کی آواز نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يستحیی ان يضرم مثلاً ما بعودة فما فوقها فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ بِرْوَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْرْ لِي أَمْرِي وَحْنُ الْاقْدَتَ مِلْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي آمین یا رب العالمین سورہ البقرہ آیت نمبر 26 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں اب اللہ تعالیٰ نے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں مختلف مثالیں باتوں کو سمجھانے کے لئے بیان فرمائی لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیسا قرآن کے اس میں چھوٹی چھوٹی مثالیں دی جا رہی ہیں اور معمولی سے جانوروں کی مثالیں دی جا رہی ہیں کہیں مکڑے کی مثال عنقبوت کی مثال قرآن نے دی ہے کہیں قبویقہ تھے کہ قرآن نے کیا ہے تو ایسی بات آخر کیوں ہے اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ انہی مثالوں کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو ہدایت مل جاتی ہے اور جن کے دلوں میں ٹیڑ ہو وہ گمراہی کی طرف روا دوا ہو جاتے ہیں فرمایا کہ ان اللہ لا يستحی وشک اللہ تعالیٰ اس بات سے جھجک محسوس نہیں فرماتا این یا ورب مثلا کہ وہ کوئی مثال بیان کرے ما بعودتا فما فوقہا جو مچھر جیسی ہو یا اس سے بھی زیادہ حقیر فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا پَسْ وَلُكْ جُوْ اِمَانَ لَائِهِ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ تو وہ جانتے ہیں کہ وہ ان کے رب کے طرف سے حق ہے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور جن لوگوں نے کفر کیا فَيَقُولُونَ پس وہ پوچھتے ہیں مَادَا ارَادَ اللَّهُ بِهَادَ مَثَلَا اللہ نے اس مثال سے کیا ارادہ فرمایا ہے اب یہ بات اللہ نے واضح فرما دی ایک ہی مثال کتنی ہی معمولی بظاہر کیوں نہ ہو ایمان لانے والوں کے لیے وہ ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہے لیکن جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہو ہت دھرمی آ جائے حق کی مخالفت پر وہ کمر بستہ ہو جائیں یہی ایک مثال ان کے کفر میں اضافے کا ذریعہ بن جاتی ہے اسی بات کو اللہ نے آگے واضح فرمایا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا اللہ اس سے بہت سے لوگوں کو گمراہ فرماتا ہے وَيَهْدِ بِهِ كَثِيرًا اور اس سے بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے یہ ایک ہی مثال اور قرآن کی پھر چند مثالیں یہ گمراہی کا ذریعہ بھی بن سکتی ہیں یہ ہدایت کا ذریعہ بھی بن سکتی ہیں یہاں اللہ تعالیٰ نے دونوں باتیں اشارت فرمائی اللہ گمراہ بھی فرماتا ہے اللہ ہدایت بھی دیتا ہے اور یہ بات ہم پڑھ آئے ہیں سورِ الْمَقْرَةِ آیتَ مَتْشَهِ کی روشنی میں کہ اللہ کا قانون ہدایت یہ ہے جو جس طرف چلنا چاہے گا اسی راستے کی توفیق اس کو عطا فرما دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے فرمایا کہ يُوِلُّ بِهِ كَثِيرًا اللہ اس کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو گمراہ فرما دیتا ہے وَيَهْدِ بِهِ كَثِيرًا اور اس کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو ہدایت دے دیتا ہے اب یہاں ایک بات بڑی اہم ہے نوٹ کرنے کے قابل ایک بات بڑی مشہور ہے معاشرے میں کہ صاحب قرآن کو ہاتھ ہر ایک شخص کو نہیں لگانا چاہیے اس سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے یہ طرزِ عمل درست نہیں ہے یا اللہ تعالیٰ نے اگلے الفاظ میں بتا دیا گمراہ کون ہوگی تو قرآن کی طرف اگر کوئی طلبِ ہدایت کی نیت سے آئے گا اللہ سے مانگ کر آئے گا اللہ ضرور اس کو ہدایت دیں گے لیکن ہاں کسی کے دل میں ٹیڑ ہو کوئی ہے دھرمی پر آ جائے حق وقی مخالفت پر کمر بستہ ہو جائے اس کو گمراہی ملے گی چنانچہ فرمایا وَمَا يُذِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ اللہ کے نافرمانی کرنے والے اب انفاسقین کا بیان اگلی آیت میں اللہ دین قدون احد اللہ جو اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں اس سے پختہ اقرار کرنے کے بعد اللہ کا وعدہ اس کا بیان آئے گا انشاءاللہ سورة العراف آیت ون سیونٹی ٹو میں عالمِ ارواح میں کروڑ ہا کروڑ برسوں پہلے اللہ نے ہماری روحوں کو پیدا کیا اور اپنے رب ہونے کا ہم سے اقرار لے لیا تھا تو جو اس کو توڑتے ہیں ان کو ہدایت نہیں ملے گی وَاِقْتَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِي أَنْيُوْ صَل اور اسے کاٹتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا تھا جب اسے جوڑے رکھیں مراد یہ ہے کہ اللہ نے رحمی رشتوں کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا سورة النساء آیت نمبر ایک وَالْعَرْحَام رحمی رشتوں کا پاس رکھو اسی طرح اللہ نے کہا ہے سورة التوبہ آیت نمبر ایک سو انیس میں قُنُمَعَ الصَّادِقِينَ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ تو رشتہ داروں کے تعلقات کو قطع کرنا نیک لوگوں سے تعلقات کو توڑ لینا یہ گمراہی کی طرف لے جانے والی باتیں ہیں وَيُسْدُونَ فِي الْأَرْضِ اور وہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اُلَائِكَ هُمُ الْخَوْسِرُونَ یہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں اللہ تعالی نے خود یہ بادشات فرما دی اس مقام پر کہ جو اللہ کے حقوق کو پامال کریں اللہ سے کیے گئے وعدے کو توڑیں جو بندوں کی حقوق کو پامال کریں رشتوں کو قطع کریں کارٹ دیں نیک بندوں سے تعلقات استوار نہ رکھیں انہیں اللہ گمراہ فرمائے گا اس قرآن کے ذریعے سے فرما دے گا گمراہ ہاں جن کی نیت درست ہو جن میں طلب اور طرق اور لگن ہو انشاءاللہ انہیں قرآن سے ہدایت ملے گی اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے اس کے بعد اگلی آیت میں بڑی ایک اہم بات اللہ تعالی نے بیان فرمائی زندگی کی حقیقت کے حوانے سے فرمایا کئی فتک فرون باللہ تم کیسے اللہ کا کفر کرتے ہو وَقُلْتُمْ عَوَاتًا جبکہ تم مردہ تھے فَأَحْيَاكُمْ پس اللہ نے تمہیں زندگی عطا فرمائی ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ پھر اللہ تمہیں موت دے گا ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ پھر وہ تمہیں دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے یا ہماری دو زندگیوں اور دو اموات کا اللہ نے ذکر فرمایا یہی مضمون پھر آیا ہے سورة المؤمن آیت نمبر گیارہ اور اس سورہ مبارکہ کا ایک اور نام سورہ غافر بھی ہے جس کی آیت نمبر گیارہ میں یہ مضمون آیا کہ دو زندگیاں اور دو موتوں کو اللہ نے بیان فرمایا لیکن اس آیت کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ عالمِ ارواح کا تصور ہمارے سامنے ہو سورة العراف آیت 172 میں اس کا بیان انشاءاللہ آئے گا جب تمام انسانوں کی روحوں کو اللہ نے پیدا کیا وہاں سے ہمارا سفر شروع ہو چکا ہاں جسم نہیں دیا گیا تھا وہاں جسم اس دنیا میں دیا گیا ہے لیکن روح پیدا کر دی گئی تھی ایک وہ زندگی شروع ہو چکی تھی اس کا تصور اگر سامنے ہو پھر اس آیت کو سمجھنا آسان ہے فرمایا مراد یہ ہے روحوں کو پیدا کیا گیا تھا اللہ نے اپنے رب ہونے کا اقرار ہم سے کرایا تھا اس کے بعد روحوں کو سلا دیا گیا تھا یہ ہے موت مراد ہونے سے پہلے کسی نہ کسی زندگی کا تو تصور ہوتا ہے وہ ہے عالمِ ارواح میں ہمارا پیدا کیا جانا پھر روحوں کو سلا دیا گیا پہلی موت فَأَحْيَاكُمْ اللہ نے تمہیں زندگی عطا فرمائی یہاں جسم اور روحوں کو ملا دیا گیا فَأَحْيَاكُمْ خلافت کا ذکر ہے انسان کو زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجا گیا تو زمین کے مطالق کہا جا رہا ہے تمہارے لئے ہی پیدا کی گئی جو کچھ بھی اس میں ہے تمہارے لئے سجایا گیا ہے جیسے اللہ تعالیٰ ایک اور مقام بفر فرماتے ہیں صورت الجاتیہ آیت نمبر تیرہ میں وَسَخْرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِعًا مِّنْ آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے تمہاری خدمت پر لگا دیا گیا تو یہاں کہا جا رہا ہے زمین میں جو کچھ ہے تمہاری خدمت پر لگا دیا گیا ہے اس کے ذرائع سے ریسورسز سے فائدہ اٹھاؤ یہ جائز ہے تمہارے لئے ثُمَّ السَّمَا إِلَى السَّمَا پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرح توجہ فرمائی فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَا سَمَاوَاتِ پھر ان کو ٹھیک ٹھیک سات آسمان بنا دیا سات آسمانوں کا بیان قرآن میں بار بار آتا ہے لیکن ان کی اصل حقیقت اللہ ہی کے علمے ہیں سائنٹیفک تھیوریس تو کچھ سامنے آئی ہیں لیکن کوئی اسٹیبلشت سائنٹیفک فیکٹ اب تک ہمارے سامنے نہیں آسکا اس کی اصل حقیقت اللہ ہی جانتا ہے ثُمَّ السَّمَا إِلَى السَّمَا پھر اللہ نے آسمان کی طرح توجہ فرمائی فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَا سَمَاوَاتِ پھر ان کو ٹھیک ٹھیک سات آسمان بنا دیا وَهُوَ بِكُلِّ شَئِنْ عَلِيمُ اور وہ اللہ ہر ہر شئے کا علم رکھنے والا ہے اس کے بعد اس سور مبارکہ کا چوتھا رکوش شروع ہو رہا ہے جس میں دین کے فیصفہ و حکمت کے بڑے گہرے مزامین کا بیان آ رہا ہے انسان اس کی پوزیشن کیا ہے زمین پر کس مقصد کے لئے اسے زمین پر بھیجا گیا اس کی کامیابی کے لئے لا عمل کیا ہے جو رب کائنات نے عطا فرمایا یہ مزامین اب چوتھے رکوں میں انشاءاللہ ہم سمجھیں گے وَإِقْقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِنٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں قَالُوا فرشتوں نے عرض کیا اَتَجَعْلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَا اے اللہ کیا تو اس زمین میں اسے پیدا فرمائے گا جو اس میں فساد مچائے اور خون بہائے گا وَنَحْنُنُ سَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ اور ہم تو تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں قَالَ اِمْنِي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے یہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر آ گیا جب انہیں خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجا جا رہا تھا قرآن حکیم میں آدم علیہ السلام کا واقعہ ساٹھ مرتبہ آیا ہے چھ مرتبہ مکی صورتوں میں جو کہ صورت البقرہ سے پہلے نازل ہو چکی لیکن مصحف کی ترتیبیں وہ ہم بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ اور اب ساتھ وی اور آخری مرتبہ آیا ہے صورت البقرہ میں تو گویا اس واقعے کی مزید تفاصیل ہمیں ملیں گے انشاءاللہ مکی صورتوں میں چھ مرتبہ تو یہ آدم علیہ السلام اور گویا انسان کی تخلیق کا ذکر بھی اور اس کی اس پوزیشن کا ذکر بھی کہ وہ خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجا جا رہا ہے اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تاکہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں یہ سکر آگے چل کر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے لیکن جب تخلیق ہوئی آدم علیہ السلام کی تو فرشتوں نے ایک خدشہ ظاہر کیا کہ اللہ یہ زمین میں فساد تو نہیں مچائے گا کیونکہ اندازہ تھا فرشتوں کو یہ رائب و فسری نے بیان کی ہے کہ جنات کی تخلیق انسانوں سے پہلے ہو چکی تھی اور ان کو اللہ نے اختیار دیا تھا دیکھ ہی بدی دونوں کا انہوں نے اختیار کا مسیوس کیا اور زمین میں فساد مچائے تھا تو فرشتوں نے خدشہ سمجھنے کے لئے ظاہر کیا کہ اللہ جس مخلوق کو آپ پیدا کر رہے انسان کو کہیں ایسا تو نہیں کہ زمین میں خون ایسی کرے فساد مچائے اور امکان اس بات کا بھی ہے کہ ایک تمنا شاید فرشتوں کے دل میں بھی ہوں کہ کچھ ہماری طرف بلتفات ہو جائے ہم بھی آپ کی تسبیح کرتے ہیں ہم کرتے ہیں آپ کی پاکیز کی بیان کرتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ بے شک جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے فرمایا اس کے بعد وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا اور اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیئے یہ ہے علم الْأَسْمَاء ایکوائر نالج وہ علم جو انسان اپنی محنت سے حاصل کر لیتا ہے ٹیکنالوجی سائنٹیفک رسرچ دنیا کے وسائل سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے یہ انسان قور فگر کر کے یہ صلاحیت حاصل کر سکتا ہے اس کو علم الْأَسْمَاء یعنی ایکوائر نالج کہا جاتا ہے خلافت کے نظام کے قیام کے لیے اس کا علم ہونا بھی ضروری ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا اور اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے ثُمَّ عَرَضَهُمَ عَلَى الْمَلَائِكَا پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا فَقَالَ أَنْبِئُونِ بِأَسْمَاءِهَا اُلَائِن كُنْتُمْ صَارِقِينَ کہا کہ مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو اگر تمہارے ذہن میں کوئی خدشہ ہے یا کوئی خواہش ہے خلافت کے حوالے سے تو یہ بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا کیا ہے فرشتوں کو اپنی حیثیت معلوم تھی انہیں نے فوراً ارز کیا قَالُو ہمیں تو کوئی علف حاصل نہیں سوائے اس کے جو تُو نے ہمیں سکھا دیا جو تُو نے ہمیں عطا کیا ہمیں اتنا ہی ہے ان چیزوں کے نام جو ہمیں نہیں پتا تو اپنی کمزوری کا اعتراف کر لیا اِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ بے شک تُو ہی خوب علم رکھنے والا حکمت والا ہے تیری حکمت تیرہی فیصلہ تُو ہی جاننے والا ہے کس کو کیا منصب دینا ہے اے اللہ تُو ہی بہتر سمجھتا ہے قَالَ يَا آدَمْ أَنْبِهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے آدم انہیں چیزوں کے نام بتا دو وہ علم اللہ نے دیا تھا آدم علیہ السلام کو اور آج نسل انسانی کے ذریع سے اس کا ظہور تو ہو رہا ہے نئی نئی ایجادات یہ سارا علم پوٹینشلی آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا تھا فَلَمَّا أَنْبَاهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ تو جب آدم علیہ السلام نے ان کے نام بتا دیئے قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ اللہ تعالی نے فرمایا کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا اِمْنِي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بے شک میں جانتا ہوں آسمان و زمین یعنی کل کائنات کے غیب کو وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اے فرشتوں کیا تمہارے ارادے تھے یا کیا غدشات تھے ان سب کو میں جانتا ہوں یہ دو کو تمہارے سلام نے نمونہ آ گیا کہ جیس ہستی کو میں خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہوں اس کو ایکیوبڈ کر کے بھیج رہا ہوں اس کو میں نے صلاحیت بی اس خلافت کے نظام کے لیے عطا فرمائی ہے وَإِذْقُلَّا لِلْمَلَائِكَ تِسْجُدُوْ لِآدَمَ فَسَجَدُوْا إِلَّا إِبْلِيسِ اور یاد کرو جب میں نے فرشتوں کو کہا کہ تم سب آدم کو سجدہ کرو تو ساب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے ابا اس نے انکار کیا مستقبرا اور تکبر کیا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور وہ کفار میں سے ہو گیا یہاں قرآن نے بتایا کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے مزائر ترجمہ سن کر محسوس ہورتا ہے کہ ابلیس فرشتوں میں سے تھا حلقے بعد ایسی نہیں بلکہ بعد یہ ہے وہ جننات میں سے تھا یہ واقعہ جیسے کہ ارس کیا گیا قرآن میں سات مرتبہ آیا ہے واحد ایک مقامبر اللہ نے اس کی وعدات فرمائی سورة القحف آیت نمبر پچاس میں کان من الجن یہ ابلیس جننات میں سے تھا فَفَسَقَانْ عَمْنِ رَبِّهِ تو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی تو یہ فرشتوں میں سے نہیں تھا ہاں حکم فرشتوں کے لئے تھا یہ عزازیل اس کا نام تھا میں نے بڑا نیک ہوا کرتا تھا تو وہاں فرشتوں کی صف میں موجود تھا حکم اس کے لئے بھی تھا لیکن اس سے تکبر کیا اور سجدہ کرنے سے انکار کیا اور کفار میں سے ہو گیا اس کے تکبر کا بیان اس کی نافرمانی کا مزید بیان مکی سورتوں میں انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے اور سنجھیں گے وَقُلَّا يَا آدَمُسْكُنْ أَنْتَا وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ اور ہم نے کہا کہ اے آدم تم اور تمہارے بیوی رہو جنت میں وَقُلَا مِنْهَا رَغَدَنْحِيثُشِئِتُمَا اور تم دونوں اس میں سے کھاؤ جہاں سے چاہو اتمینانس یہ ایک آدمائشی جنت ہی جہاں ایک ڈیمانسفریشن کرائے گیا آدم علیہ السلام کو اور ان کے ذریعے سے گویا نسل انسانی کہ کس طرح شیطان ورغلانے کی کوشش کرتا ہے اور کس طرح انسان کو چوکرنا رہتے ہوئے زندگی بسر کرنی چاہیے تو کہا کہ اے آدم تم اور تمہارے بیوی جنت میں رہو وَقُلَا مِنْهَا رَغَدَنْحِيثُشِئِتُمَا اور تم دونوں اس میں سے کھاؤ جہاں سے چاہو اتمینانس وَلَا تَقْرَبَا حَدِي الشَّجَرَ اور اس درق کے قریب نجانا فَتَقُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ تو تم بے انصاف لوگوں میں سے ہو جاؤ گے اب وہ درق اللہ ہی کے علم میں ہے کہ وہ کیا تھا لیکن کوئی درق تھا جس کے پھل کے کھانے سے منع کر دیا گیا تھا یہ انتحان تھا آدم ہوا علیہ السلام کا اور اس کے ذریعے سے نسل انسانی کو ایک پیغام اللہ نے دیا کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرنا اور شیطان کے برغلاوے سے بچنے کے لیے محنت کرنا فرمایا وَلَا تَقْرَبَا حَدِي الشَّجَرَ اور تم دونوں اس طرح کے قریب نجانا فَتَقُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ تو تم بے انصاف لوگوں میں سے ہو جاؤ گے فَأَذَلْ لَهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا بھی شیطان نے ان دونوں کو اس سے پھسلا دیا برغلاوے کی کوشش کی دونوں کو آدم کو بھی اور حوہ کو بھی سلام علیہ وَعَلِهِ السَّلَاةُ السَّلَامُ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِي پھر ان دونوں کو نکلوا دیا اس جگہ سے جہاں وہ دونوں تھے یہاں یہ بات بھی یاد رہے خطا آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی اور حضرت حوہ سلام علیہ سے بھی ہوئی دونوں کا ذکر آیا ہے عیسائیت کا یہ عقیدہ غلط ہے کہ عورت پیدائش جی گناہ گار ہے اور معادللہ اس بنیاد پر منحوس ہے قطعان نہیں عیسائیت کا یہ عقیدہ غلط ہے کہ حضرت حوہ نے آدم کو ورغلانے کی کوشش کی معادللہ سلمہ معادللہ معادللہ سلمہ معادللہ خطا دونوں سے ہوئی پھر دونوں کی دعا بھی اللہ نے قبول فرمائی تھی جس کا بیان اگلی آیت میں انشاءاللہ آئے گا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِي پھر ان دونوں کو نکلوا دیا اس جگہ سے جہاں وہ دونوں تھے وَقُلْ لَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْدٍ عَدُوْا اور ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہیں یعنی شیطان انسان کا دشمن اور انسان بھی ایک گسرے کے دشمن بن جائیں گے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَعُونِ لَا حِيمِ اور تمہارے لئے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ایک وقت تک کے لئے سامانِ زندگی عارضی طور پر بھیجے جا رہے ہو امتحان کے لئے زمین اس کے بعد آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت کا بیان آ رہا ہے فَتَلَقَا آدَمٌ مِ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رفض سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے ان پر نظر کرم فرمائی یعنی ان کی توبہ قبول فرمائی انہو ہوت تواب الرحیم بے شکو اللہ خوب توابہ قبول فرمانے والا مسلسطہ فرمانے والا ہے اس دعا کے الفاظ قرآن حکیم نے بیان کیے ہیں سورة العراف آیت نمبر تئیس میں رَبَّنَا وَلَمْنَا أَنفُسَنَا دونوں نے کہا آدم علیہ السلام نے بھی اور حوّہ السلام علیہ نے بھی رَبَّنَا وَلَمْنَا أَنفُسَنَا اے ہمائے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا وَلَمْتَغْفِرْ لَنَا اور اگر تو نے بخش نہ دیا وَتَرْحَمْنَا وَرْحَمْنَا فَرْمَایَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے یہ اللہ کی رحمت ندامت ہو گئی توبہ کے الفاظ بھی خود اللہ نے سکھائے اور توبہ قبول بھی فرمائی قُلْ لَحْبِتُو مِنْهَا جَمِيعا ہم نے کہا تو سب یہاں سے اتر جاؤ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّي هُدَن بس جب جب تمہارے پاس میری طرح سے کوئی ہدایت آئے فَمَنْ تَبِعَهُدَایَا بس جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا فَلَا خَوْفُنَا عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْذَنُونَ تو ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گی اب یہ دوسرے علم کا بیان آ گیا ایک علم ہم نے پڑھا تھا آیت نمت 31 میں علم الاسماء ایکوائر نالج اب دوسرے علم کا بیان آ رہا ہے علم الوحی ریویلڈ نالج وہ علم جو انسان کو اس کی محلس سے نہیں ملتا اللہ کے آتا کیے جانے سے ملتا ہے یہ دونوں علم جمع ہو تب واقعتاً خلافت کے نظام قائم بھی ہوگا اور زمین سے فساد ختم ہوگا آج کا علمیہ یہ ہے ایکوائر نالج کی طرف تو توجہ ہے انسان کی ٹیکنالجی بے انتہا پر انسان پہنچا ہوا ہے لیکن یہ کیسی ٹیکنالجی ہے کہ جتنی بڑھ رہی ہے اتنا یہ ظلم بڑھ رہا ہے جتنی ٹیکنالجی بڑھی اتنی غربت میں اضافہ ہوا جتنی لیجریز بڑھ رہی اتنی بے سکونی بڑھ رہی ہے وجہ یہ ہے ایکوائر نالج علم الاسما کی تو فگر ہے انسان کو لیکن علم الوحی ریویر نالج ہدایت کا علم اس کو انسان نے فراموش کر دیا اور آج اس کی ذمہ داری بھی ہمارے کاندوں پر ہے کہ اللہ کا یہ آخری کلام ہمارے پاس ہم نے انسانیت کے سامنے پیش نہیں کیا نہ قول سے نہ عمل سے نہ نظام کے ذریعے سے انسانیت آج گمراہی کا شکاہ اللہ ہمیں توفیق دے ہم اس قرآن کو سمجھیں اس پر عمل کریں اس کے دیئے میں نظام کو نافذ کریں اور انسانیت کو ظلم سے نجات دلانے کی کوشش کریں فرمایا جب جب تمہارے پاس میں یہ طرف سے کوئی ہدایت آئے فمن تبعہ دایا وزیس سے میری ہدایت کی پیروی کی فلا خوفنا علیہی ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اس کے مقابلے میں فرمایا والذین کفروا اور جن لوگوں نے کفر کیا وکذبوا بھی آیاتینا اور ہماری آیات کو چھٹلایا اولائک اصحاب النار یہی آگ والے ہیں ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہما جرنا من النار اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ سرما یہ چار رکو سرط البقرہ کے مکمل ہوئے دو رکووں میں تین گروہوں کا بیان آ گیا اور اس کے بعد قرآن کی بنیادی دعوت دین کے بنیادی عقائد کا ذکر آ گیا اور اب انسان کی پوزیشن خلافت کا بیان علم الاسماء اور علم الوحی کا بیان بھی ہمارے سامنے آ گیا یہ مکی صورتوں کے مدامین کا خلاصہ بھی اور قرآن کی دعوت کا خلاصہ بھی چار رکووں میں ہمارے سامنے آ گیا الحمدللہ اب اس کے بعد دس رکو تقریبا آ رہے ہیں جس میں سابقہ امت بنی اسرائیل کے حوالے سے خطاب ہے اہم بات یہ ہے ہم سے یعنی امت مسلمہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مانمے والوں سے خطاب شروع ہوگا انیس رکو سے آیت نمبر 153 سے لیکن ہم سے خطاب سے پہلے پشلی امت کو بیان کیا جا رہا ہے وجہ یہ ہے کہ جس منصب پر پہلے وہ تھے آج ہم ہیں منصب امامت شہادت کا فریضہ ہماری ذمہ داری اللہ کی بندگی خود کرو اللہ کی بندگی کے دعوت دوسروں کو پیش کرو اللہ کی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرو اور انسانیت کو اللہ کی طرف بلاؤ یہ ہماری ذمہ داری ہم سے پہلے بنی اسرائیل کی تھی انہوں نے نافرمانیاں کی اور اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے ان کے انجام کو پہلے تفسیل سے بیان کیا گیا تاکہ ہم ان کے انجام کو دے کر عبرت حاصل کریں اور اپنے فرائض کو ادا کرنے کی کوشش کریں مزید نوٹ فرمائیے کہ پانچوہ رکوع جو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اس میں بنی اسرائیل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قبول کرنے کی اور ان کی دعوت قبول کرنے کی دعوت دی گئی تو پانچوہ رکوع اس دعوت کے حوالے سے پھر تقریباً نو رکوع اور دو مزید آیات آیت عمر ایک سو تئیس تک ایک چارج شیٹ ہے ایک فرد جرم ہے جو بنی اسرائیل پر آئیت کی گئی کہ کیسے کیسے انعامات اللہ نے انہیں دیئے اور انہوں نے کس کس طرح نافرمانیہ کی اب آئیے پانچوہ رکوع کا مطالعہ شروع کرتے ہیں جس میں اولاً بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت کی طرف سے دعوت دی گئی کہ وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کریں یا بنی اسرائیل اذکر نعمتی اللہتی انامتو علیکم اے بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا فرمائی بنی کہتے ہیں بیٹوں کو اسرائیل یہ لقب ہے یاقوب علیہ السلام کا عبرانی حبریو لینگویج میں اسر کے معنی ہوتے ہیں بندے کے سلیف اور عیل کے معنی اللہ اسرائیل اللہ کا بندہ یہ یاقوب علیہ السلام کا لقب ہے ان سے جو نسل آگے چلی ان کے بارہ بیٹے جن میں مشہور ہیں یوسف علیہ السلام یہ بارہ بیٹوں سے جو نسل آگے چلی یہ بنی اسرائیل انہی میں آگے چل گئے پھر لوگ یہودی ہوئے نسرانی ہوئے ان سے خطاب یا بنی اسرائیل اذکر نعمتی اللہتی انامت علیکم اے بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب علیہ السلام میری نعمت یا کرو جو میں نے تمہیں عطا فرمائی ان نعمتوں کا بیان آگے بھی آئے گا انشاءاللہ آیت نمبر 47 میں وَعُفُ بِعَهْدِ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ او پورا کرو مجھ سے کیا گیا وعدہ میں پورا کروں گا تم سے کیے گئے وعدے کو وَعِيَا يَا فَرْحَبُونَ اور مجھ ہی سے درتے رہو مجھ سے جو تمہارا وعدہ ہے سورة المائدہ آیت نمبر 12 میں اس کی تفصیل آئی کہ تمہارے یہ وعدے تھے رسولوں سے بھی تمہارے لیے گئے جب بھی کوئی رسول آئے اس کی دعوت قبول کرنا اور اس کے دستباز بننا اب یہ آخری رسول آگئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعوت قبول کرو اور ان کی دعوت کے تقادوں پر عمل درامت کرو یہ بات جس سے کہی جا رہی ہے وَعِيَا يَا فَرْحَبُونَ اور مجھ ہی سے درتے رہو وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَاكُمْ اور ایمان اللہ اس پر جو میں نے نازل کیا ہے یعنی قرآن تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے یعنی تورات یہ قرآن گدشتہ کتابوں کا محافظ ہے اور ان کی تصدیق کرتا ہے وَلَا تَكُونُ أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ اور اس کے پہلے کافر نہ بن جاؤ یہ بنی اسرائیل کے لوگوں سے خطاب خاص طور پر ان کے علماء سے بھی خطاب کہ جو جاندے بوشتے انکار کر رہے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا ان کی کتابوں میں آخری رسول کے آنے کی بشارات موجود تھی اس حوالے سے کہا جا رہا ہے وَلَا تَكُونَ أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ اور اس کے پہلے کافر نہ ہو جاؤ وَلَا تَشْتَرُو بِآَيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا اور میری آیات کے عوض تھوڑی قیمت نہ لے لو مراد یہ ہے حق کو نہ چھپاؤ اس کے ذکر آگے بھی آ رہا ہے تم سمجھ رہے ہو کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کر لوگے تو دنیا تمہارے ہاتھ سے چلی جائے گی تمہیں اس بات کا خوف ہے تو اس دنیا کی وجہ سے اس مال و اسباب کی وجہ سے اس حق کا انکار نہ کرو وَلَا تَشْتَرُو بِآَيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا اور میری آیات کے عوض تھوڑی قیمت نہ لو وَإِيَّا يَفَتَّقُون اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو دنیا کی محبت میں نہ ڈوبو میرا تقوی اختیار کرو اس رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کروگے تو میرے عذاب میں گرفتار کیے جاؤگے وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِل اور نَمِلَاؤُ حَقْقُ بَاطِلْ کے ساتھ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور جانتے بوشتے حق کو نہ چھپاؤ حق تمہارے پاس ہے تمہارے کتابیں گواں ہیں کہ یہ آخر رسول برحق ہے تمہارے دل ایمان لے آئے ہیں برادہ تمہارے دل مان رہے ہیں لیکن کہ تم انکار کروگے ہو زبان سے کیونکہ تمہیں دنیا عزیز ہے یہ ان کو توجہ دلائے جا رہی ہے دعوت دی جا رہی ہے بنی اسرائیل کے لوگوں کو کہ آگے بڑھو اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کو قبول کرو وَعَقِيمُ الصَّلَاةَ وَعَاتُمُ الذَّكَا اور نماز قائم کرو ذکاة ادا کرو وَرْقَعُوا مَعَا رَاقِعِينَ اور رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ اس نماز کی ادائیگی سے اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا جب خوفِ خدا پیدا ہوگا تو حق قبول کرنا آسان ہو جائے گا ذکاة ادا کرو مال کی محبت یہ رکاوٹ بنتی آپ کی قبول کرنے میں یہ ذکاة ادا کروگے تو حق قبول کرنا آسان ہو جائے گا مزید فرمایا وَرْقَعُوا مَعَا رَاقِعِينَ اور رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ اجتماعی نماز کا نظام ان کے ہاں سے ختم ہو گیا تھا رکو انہوں نے ختم کر دیا تھا لائی گئی کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو وَتَنْسَوْنَا اَنفُسَكُمْ اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو وَأَنْتُمْ دَتْلُونَ الْكِتَابِ حَلَقِ تُمْ کِتَاب پڑھتے ہو اَفَلَا تَعْقِلُونَ بس کیا تم عقل سے کام نہیں لے یہ بنی اسرائیل کے علماء کو بھی خاص طور پر کہا جا رہا ہے تم بڑا پرچار کرتے ہو لوگوں نیکی کرو حق قبول کرو تو اب اتنا بڑا حق تمہارے پاس آ چکا تم اسے قبول کیوں نہیں کرتے لوگوں کو نیکی کا حکم دے رہے ہو اور اتنا بڑا حق تمہارے سامنے آیا خود قبول نہیں کر رہے یہ طرز عمل درست نہیں ہے جبکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو کتاب میں آخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات موجود ہیں لیکن تم قبول نہیں کر رہے اَفَلَا تَعْقِلُونَ بس کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے یہ آیت بڑی اہم ہے دین کی دعوت کے مرحلے کے اعتبار سے بھی جو شخص بھی دین کی دعوت کا کام کرنا چاہتا ہو اسے کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا عمل بھی درست ہو دوسروں کو نیکی کی دعوت دی جائے اور خود انسان بے عملی کا شکار ہو تو دعوت میں تحصیر پیدا نہیں ہوگی بلکہ قرآن نے تو کہا سورہ الصف آیت مدو اور تین میں لِمَ تَقُولُنَ مَا لَا تَفْعَلُونَ کیوں وہ بات کہتے ہو جو تم کرتے نہیں قَبُولَ مَقْتَنَ عِنَّ اللَّهِ أَن تَقُولُ مَا لَا تَفْعَلُونَ یہ بات اللہ کو انتہائی بیزار کر دینے والی ہے ناراض کر دینے والی ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں تو قول فیل کے تزاز سے بھی منع کیا جا رہا ہے وَاسْتَعِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَا اور صبر و نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کر صبر اس کے معنی اپنے آپ کو روکنے کے روکو اپنے آپ کو دنیا کی محبت سے مال و اصمات کی محبت سے یہی چیز رکاوٹ بن رہی ہے حق کی قبولیت میں اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو یہ نماز ذریعے میں اللہ کا خوف پیدا کرتی آخرت کی جوادری کا احساس پیدا کرتی ہے تو حق قبول کرنا اور باطل سے ہٹ جانا اور نیکی برعمل درامت کرنا آسان ہو جائے گا وستعینو بصبر والصلا اور صبر و نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو نوٹ فرمالیجئے کہ جب ہم سے خطاب شروع ہوگا امت مسلمہ سے آیت 153 سے یہی دو باتیں وہاں پر بھی آئیں گی یا ایوہا اللہذین آمنوا استعینو بصبر والصلا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو یہی حکم بلی اسرائیل کے لوگوں کو یہاں دیا جا رہا ہے وستعینو بصبر والصلا اور صبر و نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو تو رکاوٹیں دور ہوں گی اور حق کا قبول کرنا آسان ہو جائے گا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ اور وہ ہے بڑی دشوار شہے مگر آجزی اختیار کرنے والوں پر نہیں نماز کا معاملہ ہو یا صبر کا مدائرہ کرنا ہو بڑا بھاری عمل ہے لیکن جو آجزی اختیار کرنے والے ہوں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہو ان کے لئے مطالبات بھاری نہیں ہیں مزید فرمایا الَّذِينَ يَذُلُّونَ أَنَّهُمُ لَاقُوا رَبِّهِمْ وہ جو اس بات کا لحاظ رکھتے ہیں انہیں یہ بات یاد رہتی ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے والے ہیں اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور یہ کہ وہ اس کی طرف لوٹنے والے ہیں تو جن میں یہ آخرت کا عقیدہ پختہ ہوگا اللہ کی ملاقات جنہیں یاد ہیں اللہ کے حضور حساب کتاب ہونے کا جنہیں یقین ہے ان کے لئے نماز اور صبر کرنا بھاری نہیں ہے ان کے لئے عاجزی اختیار کرنا بھاری نہیں ہے ان کے لئے حق کے راستے میں ڈٹ جانا بھاری نہیں مشکل نہیں ہے اللہ ہمیں اس کا بھی یقین عطا فرمائے یہ پانچ باروں کو مکمل ہوا اور بنی اسرائیل کو دعوت دی گئی کہ وہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیں اس کے بعد اب آیت نمبر 47 سے دیکھر آیت نمبر 123 تک نو رکوع اور دو آیات مزید پندر وے رکوع کی ایک طویل خطاب ہے جو اللہ تعالیٰ کے طرف سے آیا سابقہ امت بنی اسرائیل کے حوالے اور جیسا کہ میں اس کر چکا ہوں کہ اس خطاب کی ہمارے لئے اہمیت یہ ہے کہ یہ امت تھی پہلے امت مسلمہ اللہ نے اس کو چنا تھا اپنے دین کے کام کے لئے اور بے شمار نمتیں دی تھی اللہ وہ نمتیں جو بعض اعتبارات سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کو بھی نہیں ملیں انہوں نے خالص انسانی سطح پر جد و جہود کی تھی دین کے لئے اتنی نمتیں دی گئیں لیکن ہر مرتبہ نافرمانی ناشکری دین سے بغاوہ دین سے دوری دین سے غداری تو پھر اللہ کے غدب کا شکار ہوئے ہمارے لئے اس لئے بیان کیا جا رہا ہے جب اس سے عبرت حاصل کریں اور اپنے عمل کی اصلاح کی کوشش کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا جام ترمیدی کی حدیث میں لازمان میری امت پر وہ حالات آکا رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے بلکل اسی طرح ایسے ایک جوتی دوسرے جوتی کے بلکل مشابہ ہوتی ہے تو ذکر بنی اسرائیل کا لیکن جب انشاءاللہ مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا تصویر آج امت مسلمہ کی پیش ہو رہی ہے آج ہم بھی ظلت اور رسوائی کا شکار ہے مغلوب دنیا میں یا ایسے وہ بنی اسرائیل مغلوب کر دیئے گئے تھے اللہ ہمارا حل یہاں تجریز فرما رہے ہیں وہ کیوں مغلوب ہوئے دین کی ذمہ داریوں کو انہوں نے ادا نہیں کیا اب ان کا بیان میرے اور آپ کے لیے اس امت مسلمہ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے لیے عبرت کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے فرمایا یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللہتی نمت علیکم میری نعمت یا کرو جو میں نے تمہیں عطا فرمائی وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمَ لَلْعَالَمِينَ اور میں نے تمہیں تمام جہانوالوں پر فضیلت عطا فرمائی یہی الفاظ جب یہ خطاب مکمل ہوگا بنی اسرائیل کے حوالے سے دوبارہ آ جائیں گے آیت نمبر ون ٹوئنٹی ٹو میں انشاءاللہ وطالہ جہانوالوں پر فضیلت دی اللہ نے بہت کچھ اس قوم کو عطا کیا تورات زبور انجیل انہی کو عطا کیا اسی طرح چار ہزار انبیاء انہی کے درمیان آئے چودہ سو برسک نبوت کا سسلہ ان کے درمیان جاری رہا یہ جب امت بنے تھے موسیٰ علیہ السلام جیسے رسول ان کے رسول تھے ان کے آخری رسول عیسیٰ علیہ السلام جنابِ تاروت کی بہتشاعت ان کو دی گئے عظیم بہتشاعت پھر دعوت علیہ السلام کی بہتشاعت سلمان علیہ السلام کی بہتشاعت ان کو دی گئے اتنی نعمتِ اللہ کی اور مزید نعمتوں کا بیان آگے آئے گا انشاءاللہ لیکن جب اللہ کے دین سے بغاوت کی تو ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ آیت سکسٹی ون میں کہ ذلت اور معتاجین پر تھوب دی گئے یہاں قرآن کہہ رہا ہے وَأَنِي فَوَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ میں نے تمہیں تمام جہانبالوں پر فضیلت عطا کی اگلی آیت بھی بڑی اہم ہے اور اگلی آیت کے الفاظ بھی تقریباً تمام کے تمام دو تین الفاظ کی ترتیب کے علاوہ ریپیٹ ہوں گے جب یہ خطاب مکمل ہوگا آیت نمبر ون ٹوئنٹی تھری پر انشاءاللہ وَتَّقُوا يَوْمًا اور ڈروا اس دن سے لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْعَا جس ان کوئی شخص کسی دوسرے کا بدلہ نہیں بنے گا پہلی بات نمبر دو وَلَا يُقْبَرُ مِنْهَا شَفَاعَةً اور نہ اسے کوئی سفارش قبول کی جائیں گے نمبر تین وَلَا يُقْقَذُ مِنْهَا عَدْل اور نہ اسے کوئی معاقضہ لیا جائے گا نمبر چار وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ اور نہ ان کی مدد کی جائے گی تمام چور دروازے جو انسان بچنے کے لیے فرار کے لیے اختیار کرتا ہے دنیا میں سزا سے بچنے کے لیے ان سب پہ اللہ نے تعلی لگا دی چور دروازوں کو بند کر دیا امت جب زوال کا شکار ہوتی ہے تو لوگ تمہنناوں کو اور امیدوں کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں یہی ان کا بھی نویہ تھا سور المائدہ اے دمر اٹھارہ میں الفاظ ہیں یہ کہتے تھے نَحْنُ أَبْنَا اللَّهِ وَأَحِبَّاهُ ہم تو اللہ کے بیٹے اللہ کے چہیدوں کی طرح ہیں اللہ کوئی ہمیں سزا نہیں دے گا یہاں تمام چور دروازوں پر پابندی لگا دی کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے لیے کوئی بدلہ نہیں بن سکے گا کوئی سفارش کام نہیں آئے گی اس نے کوئی کسی سے معاذہ نہیں لیا جائے گا اور کسی کی مدد نہیں ہوگی ہر ایک کو اپنا جواب خود دینا ہوگا قرآن کہتا ہے سور مریم میں وَكُلُّ مَاتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا ان میں سے ہر ایک اللہ کے حضور اکیلے اکیلے پیش ہوگا تمام چور دروازوں پر اللہ نے دالے لگا دیئے اپنا محاذبہ خود کرو اپنی تیاری خود کرو فرمایا وَتَّقُوا يَوْمًا اَرُزْزِنْ سَدْرُوْا لَا تَجِزِي نَفْسٌ عَمْ نَفْسٍ شَيْئَا جس ان کوش اس کسی دوسرے کا بدلہ نہیں بنے گا وَلَا يُقْمَلُوا مِنْهَا شَفَاعَا اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی وَلَا يُؤْخَذُوا مِنْهَا عَدْل اور نہ اس سے کوئی معاذہ لیا جائے گا وَلَا هُمْ يُمْصَرُون اور نہ ان کی مدد کی جائے گی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ واقعات بیان کیے اور اللہ کے انعامات کا بھی ذکر آئے گا اور بنی اسرائیل کے جرائم کا بیان بھی یہاں جو واقعات بیان ہوئے اس کو اللہ نے بڑے اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ واقعات مکی صورتوں میں تفسیر سے آ چکے ہیں یعنی وہ صورت البقرہ سے پہلے نازل ہوئیں لیکن مصحف کے اعتبار سے ہم آگے چل کے ان واقعات کو پڑھیں گے مثلاً سورة العراف سورة الشعراء سورة المؤمن اور سورة القصص میں ان واقعات کی تفصیلات آئیں گی لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کو مختصراً بیان کیا فرمایا وَعِدْ نَجْيْنَاكُ مِنْ عَالِ فِرَعُون اور یاد کرو اے بھنی اسرائیل جب ہم نے تمہیں آلِ فِرَعُون سے نجات دی آل کے معنی فالوورز کے پیروی کرنے والوں کے تو آلِ فرعون فرعون کی پیروی کرنے والے جو بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کرتے تھے اللہ اپنا انعام یاد دلا رہے ہیں وَعِدْ نَجْيْنَاكُ مِنْ عَالِ فِرَعُون اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آلِ فرعون سے نجات دی يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَاب وہ تمہیں تکلیف پہنچاتے تھے برے عذاب کے ذریعے سے بہت ظلم دھاتے تھے تم پر يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وہ تمہارے بیٹوں کو ذبا کر دیا کرتے تھے وَيَسْتَحْيُونَ اَنزِسَاءَكُمْ اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتے تھے مکی صورتوں میں اس کی تصصیل انشاء اللہم پڑھیں گے وَفِي ذَلِكُمْ بَلَا أُمِّ رَبِّكُمْ عَظِيمُ اور اس میں تمہارے لب کی طرف سے بڑی آدمائش تھی لیکن اللہ انام یاد دلارے ہیں کہ اللہ نے اس ظلم و ستم سے تمہیں نجات عطا فرما دی تھی ایک اور اللہ کا انام وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرِ اور یاد کرو جب ہم نے دریا کو تمہارے لئے پھار دیا فَأَنْجَيْنَاكُمْ پھر ہم نے تمہیں نجات عطا فرمائی وَغْرَقْنَا آلَ فِرَعُونَ اور آلِ فِرَعُونَ کو ہم نے غرق کر دیا وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ جبکہ تم دیکھ رہے تھے تفصیل مکی صورتوں میں انشاء اللہ آئے گی موسیٰ علیہ السلام اور چھے لاکھ بنی اسرائیل کے افراد کو اللہ نے مچا لیا تھا اور پیشے فیرون اور اس کا لشکر تاقب کرتے ہوئے آئے تھے اللہ نے ان کو غرق کر دیا تھا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے چاریس رات کا وعدہ کیا ثُمَّتَخَذَتُمُ الْعِجْرَ مِنْ بَعْدِهِ پھر تم نے بچڑے کو ان کے بعد معبود بنا لیا وَأَنْتُمْ وَالِبُونَ اور تم تو ہوئی ظالم اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوئی طور پر بلایا تھا وحی آتا کرنے کے لیے پیچھے قوم وہ شرک میں مبتلا ہو گئی بچڑے کی پوجہ پارٹ میں لگ گئی اس کی تفصیل میں انشاءاللہ مکی صورتوں میں ہم پڑھیں گے وَأَنْتُمْ ظَالِبُونَ اور تم ہوئی ظالم ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكِ پھر ہم نے اس کے بعد تمہیں معاف کر دیا انام فرمایا احسان فرمایا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تَاکِ تُمْ احسان مانو تَاکِ تُمْ اللہ کا شکر عدا کرو وَإِذْ عَاتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانِ اور یاد کرو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی یعنی فرقان یہ تورات تھیں جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی اور وہ فرقان بھی تھیں فرقان فر کر دینے والی شئر جو حق اور باطل میں تمیز کر دیں یہ فرقان انگلس قرآن حکیم کے لئے بھی آیا ہے اور اس مقام پر یہ تورات کے لئے استعمال ہوا وَإِذْ عَاتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانِ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی یعنی فرقان جس میں جدہ جدہ احکام بھی تھے اور یہ کتاب حق اور باطل میں فرق کر دینے والی تھی لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ تاکہ تم ہدایت پاس سکتو یہ کتاب اس لئے عطا کی گئی تھی کہ اس سے ہدایت حاصل کی جائے آج ہمارے پاس قرآن ہے یہ بھی فرقان ہے اللہ کا آخری ہدایت نامہ ہے یہ کرائیٹیرین ہے اب ہمارے پاس اس کی بنیاد پر ہم جج کر سکتے ہیں کیا حق ہے اور کیا باطل ہے اللہ ہمیں اپنے اس کتاب کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ موسیقا موسیقا موسیقا